نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت بابرکت عورتیں ہوتی ہیں ان سے شادی کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرنا اسلام دوستو اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر اس چیانل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کی دینی اور دنیاوی زندگی کے مسائل کے بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت عورتیں ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے کچھ یہ نشانیاں ہیں نمبر ایک اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اچنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا تو عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں چلیے اندر چلے میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں ہے انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں آئیں گے رات کو جب خواند آیا تو عورت نے اسے سارا معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے آؤ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے بوچھا ایک نے کہتے ہوئے وضاحت کی کہ ان کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامیابی بتایا اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس کا نام محبت ہے یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خواند کے پاس چلی جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم تینوں میں سے کون اندر آئے عورت نے آ کر خواند کو سارا معجہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر لے آتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی عورت نے خواند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دے دی جائے میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے کونے میں بیٹھے سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بھولا لے اور ہمارا گھر ناپیار محبت سے بھر جائے خواند کہنے لگا بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر چلا گیا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے عورت حیران اور بریشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں ساتھ کیوں جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بھولایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہ جاتے لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بھولایا ہے تو یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ضرور مل جائیں گے اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھئے کہ اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو آپ کی مثال اس چراغ کسی ہوگی جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جن عورتوں میں نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی ببرکت عورتے ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدہ نے سات دن دودھ پلایا آٹھویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سوبیا کو یہ عزاز حاصل ہوا سوبیا نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بال بھی کی یہ چند دن کی دیکھ بال تھی یہ چند دن کا دودھ تھا لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احساس کو پوری زندگی یاد رکھا مکہ کا دور تھا تو سوبیا کو میری ماں میری ماں کہہ کر پکارتے تھے اس سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے ان کی مالی معاملت بھی کرتے تھے مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز سوبیا کے لیے کپڑے اور رکم بھی جواتے تھے یہ ہے شریعت حضرت حلیمہ سعادیہ رزیہ ماں تھی یہ ملاقات کے لیے آئی دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے وہ قریب آئے تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جس پر ہم کائنات کی قیمتی تحرین متا سمجھتے ہیں اپنی رزائی ماں کو اس پر بٹھا دیا اور غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ سعادیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی ماں کے بارے میں پوچھا بتایا گیا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے جا رہے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جا رہے تھے رضائیہ فالہ کو لباس سواری اور سو درہم انعیت کیے رضائیہ بہن شیمہ غزوہ ہنین کے قیدیوں میں شریک تھی پتہ چلا تو انہیں بھلایا اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اپنے ہاں قیام کی دعوت دی حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی رضائیہ بہن کو گلام لونڈیا اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا یہ بعد میں اسلام لے آئی تھی